دوستو ازرائیل اور حماس کے بیش شروع ہونے والی جنگ کو آج لگ بگ دو ہفتے سے بھی زیادہ کا وقت گزر چکا ہے جیسے جیسے یہ سارا وقت گزرا ہے ویسے ویسے اس جنگ کا نقشہ بھی صاف ہوتا چلا گیا ہے حماس اور ازرائیل کی وہ لڑائی کے جو شروع میں صرف ایک چھوٹا سا حملہ یا پھر جھگڑا نظر آ رہی تھی وہ اب نہ صرف ایک خطرناک جنگ کا روپ لے چکی ہے بلکہ ایک ایسی جنگ بن چکی ہے جو بہت جلد ہی پوری ہی دنیا کو ورڈ وار جیسے بڑے خطرے میں بھی دھکیل سکتی ہے فیلحال وقت کے ساتھ اب تو اس جنگ کی پوزیشنز بھی کلیر ہو چکی ہیں مطلب یہ بھی پتا چل چکا ہے کہ دنیا کا کون سا دیش مطلب کون سا کھلاری کس طرف کھڑا ہے مثال کے طور پر اگر سب سے پہلے ازرائیل کی ہی بات کر لیں کہ آخر ازرائیل کی طرف کون کون کھڑا ہے اور جو اس کے سپورٹرز ہیں ان کی طرف سے کس کس طرح کی تیاریاں ہو رہی ہیں تو سب سے پہلے آپ لوگ میڈیٹیرین سی کو دیکھئے یہ دراصل ہماری دنیا کا وہی مشہور سمندر ہے کہ جو ازرائیل والے علاقے سے ملا ہوا ہے اسی سمندری علاقے میں ازرائیل کا سب سے پکا دوست امریکہ اور ساتھی ساتھ یوکے آل لیڈی ازرائیل کی مدد کرنے کے لیے بہت پہلے ہی پہنچ چکا ہے یہاں پر امریکہ نے پہلے ہی اپنے ایسے جنگی سمندری جہاز پہنچا دیئے ہیں کہ جو نہ صرف خطرناک ہتھیاروں سے لیس ہیں بلکہ دو ہزار کے قریب ان پر کمانڈوز بھی موجود ہیں اتنا ہی نہیں امریکہ کی جو خفیہ ایجنسی ہے وہ آل لیڈی موساد کے ساتھ کام کر رہی ہے یعنی امریکہ کی خفیہ ایجنسی اسرائیل کے اندر موجود ہے اور وہ حماس کے خلاف لڑنے میں ہر طرح کی مدد کر رہی ہے ان تمام چیزوں کے علاوہ امریکی راجپتی جو بائیڈن نے امریکی کانگریس کے سامنے اسرائیل اور یوکرین کی مدد کے لیے سو ملین ڈالرز کی پیکج کا بھی اعلان کیا ہے یاد رہے دوستو کہ یہ جو سو ملین ڈالرز کی مدد کا پیکج ہے یہ دراصل اس تمام مدد کے علاوہ ہے کہ جو آل لیڈی امریکہ کی طرف سے اسرائیل کی زمین پر ہتیاروں پیسوں یا پھر کسی دوسری شکل میں پہنچا دی گئی ہے یو ایسے اور یوکے کے علاوہ ان لوگوں کا جو ملٹری گروپ ہے مطلب کہ نیٹو وہ بھی ضرورت پڑھنے پر اسرائیل کی مدد کے لیے الٹ ہو چکا ہے مگر دوستو اب یہاں پر دلچسپ بات یہ ہے کہ دنیا کے یہ سارے طاقت وردیش اور یہ ساری بڑی طاقتیں جس علاقے پر حملہ کرنے کی تیاری کا چکی ہیں وہ علاقہ صرف اور صرف اکتالیس کلومیٹر لمبی ایک پٹی ہے اتنا ہی نہیں اس پٹی میں بھی خاص طور سے وہ علاقہ جس پر حملہ کرنا ہے اور جہاں سے ہماس جیسے گروپ کو یہ لوگ اکھار پھیکنے کی بات کر رہے ہیں وہ تو صرف دس سے بارہ کلومیٹر کے علاقے پر پھیلا ہوا غازہ شہر ہے دوسری طرف ان کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہماس کی سب سے بڑی طاقت سرنگو کا وہی جال ہے جو اس نے پچھلے کئی سالوں میں زمین کے نیچے بچھایا ہے یہ وہی خطرناک سرنگو کا جال ہی ہے جس نے پچھلے ایک لمبے وقت سے اسرائیل اور امریکہ جیسے طاقتور دیش کو بھی غازہ کی زمین پر اترنے سے روک رکھا ہے کیونکہ ان خطرناک سرنگو کے جال کی وجہ سے یہ لوگ بار بار یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ کیا ہم کو غازہ کی زمین پر ہماس سے لڑنے کے لیے اترنا بھی چاہیے یا پھر جیسا چل رہا ہے ویسے ہی چلنے دینا چاہیے اب اگر بات کر لیں دوسری طرف ہماس کی کہ آخر ہماس کی طرف کون کھڑا ہے تو یہ تو مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ایران ہی دنیا کا اس وقت وہ اکلوتا ایسا دیش ہے کہ جو کھلے طور پر غازہ کے اندر موجود ہماس کے لڑاکوں کو سپورٹ کر رہا ہے ایون آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ جب سات اکٹوبر کے دن ہماس کی طرف سے اسرائیل کے اوپر یہ اٹیک ہوا تھا تو اسرائیل نے شروع سے ہی ایران کو اس جنگ میں گھسیٹنے کی کوششیں شروع کر دی تھی وہ بار بار ایران کے اوپر نہ صرف ہماس کو فنڈنگ کرنے کا عزام لگا رہا تھا بلکہ وہ تو یہ کہہ رہا تھا کہ سات اکٹوبر والے اس خطرناک حملے میں بھی ایران نے ہی ہماس کی مدد کی ہے ورنہ جس طرح سے ہماس نے اس پورے حملے کو انجام دیا تھا کسی بڑی طاقت کے بغیر اس حملے کو انجام دیا ہی نہیں جا سکتا تھا اسرائیل لگاتار ایسا اس لیے کر رہا تھا تاکہ کسی طرح سے اگر ایران بھی اس جنگ میں آ جائے تو پھر ہماری طرف سے بھی دنیا کی بڑی طاقتیں جیسا کہ امریکہ یوکے یا اس طرح کے دوسرے دیش اوفیشیلی اس جنگ میں ہماری مدد کے لیے آ ہی جائیں گے مگر آپ لوگوں نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جہاں ایک طرف اسرائیل کی طرف سے ایران کو کھیچنے کی کوشش کی جا رہی تھی تو وہیں امریکہ اس میٹر پر ڈھیلا پڑا ہوا تھا بلکہ وہ تو بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ ہماری خوفی ایجنسی کے مطابق ایران کا اس حملے سے کوئی لینا دینا نہیں تھا بلکہ ایران کو تو ہماس کے اس اٹیک کے بارے میں اس سے پہلے خبر بھی نہیں تھی ایکسپرٹس مانتے ہیں کہ امریکہ کی طرف سے ایران کو لگتار اس جنگ سے دور بنائے رکھنے کی جو کوشش ہے وہ دراصل اس خطرے کی وجہ سے ہے کہ جس خطرے کو امریکہ تو بھاپ چکا ہے مگر شاید اسرائیل نے نہیں بھاپا تھا اور یہ خطرہ ہے ایران کے پروکسیز مطلب کہ ایران کے وہ الگ الگ طرح کے گروپ کے جو اس نے پچھلے کئی سال کی محنت میں میڈلیس کے الگ الگ علاقوں میں تیار کیے ہیں چلیے اب میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا اور آسان بھاشا میں سمجھا دیتا ہوں دراصل ایران کی طرف سے پچھلے ایک لمبے وقت سے اسرائیل کو لگاتار یہ وارننگ دی جا رہی ہے کہ اگر اسرائیل نے غازہ کے اوپر بمباری نہیں روکی یا پھر اگر اسرائیل کی فوج زمین سے بھی غازہ میں انٹر کرنے کی کوشش کرے گی تو اس کو انجام خطرناک بھوکتنے ہوں گے مطلب صاف اشارہ تھا کہ دوسرے لوگ بھی اس جنگ میں کود پڑیں گے ایکسپرٹس مانتے ہیں کہ اگر اسرائیل ایسا کر بھی دے جب بھی ایران تو کبھی خود جنگ میں نہیں کودنے والا ہے بلکہ ایران کی وارننگ کا مطلب یہ ہے کہ ایسا کرنے پر اسرائیل اور امریکہ کو چار چار مورچوں پر جنگ کرنی پڑے گی جو یقینی طور پر ایران سے جنگ کرنے سے بھی زیادہ خطرناک ہوگا بلکہ یہ چیز تو اسرائیل اور امریکہ جیسی طاقت کے لیے بھی ایک ڈھراونہ خواب ثابت ہوگی ان چار مورچوں میں سے پہلا مورچہ تو ہماسی ہے جو آل لیڈی بالکل سامنے سے اسرائیل سے جنگ لڑ لہا ہے جبکہ دوسرا مورچہ جو ہوگا وہ حزباللہ کا ہوگا کہ جو لیبنان میں موجود ہے اور جو پوری طرح سے نہ صرف ایران کی سپورٹ سے ہی چلتا ہے بلکہ اس کی تو بنیاد ہی اسرائیل کو ختم کرنے کے ارادے سے اور ایران کی کوششوں سے ہی رکھی گئی تھی ظاہر ہے یہ تو ہو گئے دو مین مورچے جبکہ تیسرا مورچہ یمن سے بھی کھل سکتا ہے کیونکہ یمن کے اندر ہوتی لوگ موجود ہیں جو ایک لمبے وقت سے سعودی عربیہ سے جنگ کر رہے تھے مگر اب پیز ڈیل ہونے کے بعد سے وہ لوگ وہاں پر خالی بیٹے ہوئے ہیں یاد رہے یہ ہوتی گروپ بھی وہی ہے جس کے بارے میں یہ مانا جاتا ہے کہ اس کو پوری طریقے سے ایران ہی سپورٹ کرتا ہے جبکہ بات کلنے اگر چوتھے مورچے کی تو وہ سیریا اور ایراک کے علاقے میں ہوگا کیونکہ یہاں پر ایک لمبے وقت سے ایسے بہت سارے چھوٹے اور بڑے گروپ موجود ہیں جن کو کھلے طور پر ایران کی طرف سے سپورٹ کیا جاتا ہے اور وہ اسرائیل اور امریکہ جیسے دیشوں کو اپنا سب سے کٹر دشمن مانتے ہیں یہاں پر ایک اور دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ ویسے تو ان چاروں ہی مورچوں میں سے صرف ہماس ہی ایک ایسا مورچہ ہے کہ جو آل لیڈی اس جنگ کو لڑ رہا ہے اور آفیشیلی اس جنگ میں اسرائیل کے خلاف کھڑا ہوا ہے مگر باقی کے جو تین مورچے ہیں وہ آفیشیلی بھلے ہی اس جنگ میں انوال نہ ہوئے ہوں لیکن شروع سے ہی اسرائیل کے خلاف لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں جیسا کہ حزباللہ شروع سے ہی اسرائیل کے بارڈر پر حملے کر رہا ہے تو دوسری طرف اسرائیل بھی اس کا جواب دینے کی کوشش کر رہا ہے وہیں دوسری طرف پچھلے کچھ دنوں سے اس طرح کی بھی کئی خبریں آئیں کہ امریکہ کے ان فوجی اڈو پر حملے ہوئے کہ جو ایراک اور سیریا کے اندر موجود ہیں اور یقینی طور پر یہ حملے انہی چھوٹے بڑے گروپ کی طرف سے کیے گئے تھے کہ جو اس علاقے میں موجود ہیں اور جن کے بارے میں یہ بانا جاتا ہے کہ یہ ایران کی سپورٹ سے چلتے ہیں ایون حد تو تب ہو گئی جب ابھی ایک دو دن پہلے ہی اس طرح کی خبر آئی کہ یمن جیسے علاقے میں کہ جو اسرائیل سے بہت دور ہے یہاں سے بھی ایک مسائل چھوڑی گئی تھی اور یہ مسائل سیدھے طور پر اسرائیل میں جا رہی تھی مگر کیونکہ ریڈ سی کے اندر بیچ میں ہی امریکہ کے جنگی جہاز موجود تھے تو انہوں نے اس مسائل کو بیچ میں ہی روک دیا ظاہر ہے یمن کے علاقے سے اسرائیل کیوں پر ہوتی لوگوں کے علاوہ کون مسائل چھوڑ سکتا ہے فیلحال یہ تو صرف ایران کی بات تھی مگر پچھلے کچھ دنوں میں کچھ ایسا بھی ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے اب چائنا اور رشیہ جیسے طاقتور دیشوں کے بھی چانسز اس جنگ میں کودنے کے بڑھتے جا رہے ہیں اور اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ کوئی وار نہیں بلکہ ورلڈ وار بن جائے گی سب سے پہلی چیز جس نے اس جنگ کا نیریٹیو ایک دم سے چینج کر دیا وہ دراصل ابھی کچھ دن پہلے ہی غازہ کے ایک ہسپٹل میں ہونے والی وہ ایر سٹرائک تھی جس میں پانسو سے بھی زیادہ لوگوں کی جان چلی گئی تھی اسرائیل کی طرف سے بعد میں اس ایر سٹرائک سے دامن جھلنے کی کافی کوشش کی گئی اور بار بار یہ کہا گیا کہ یہ ایر سٹرائک ہماری طرف سے نہیں بلکہ غازہ میں موجود لڑاکوں کی ہی طرف سے تھی مگر پھر بھی دنیا نے ان کی اس بات پر زیادہ یقین نہیں کیا بلکہ الٹا اس حادثے کی وجہ سے اس جنگ کا پورا نیریٹیو چینج ہو گیا اور وہ بمپر سپورٹ کے جو اسرائیل کو مل رہا تھا وہ اس حادثے کے بعد سے غازہ کے عام لوگوں کو ملنے لگا ساتھی ساتھ ایک بڑی غلطی امریکہ کے راجپتی جو بائیڈن کی طرف سے بھی ہوئی انہوں نے اپنے پچھلے کچھ بیانوں میں لگاتار حماس اور رشیہ کو ایک ہی طرازو میں تولنے کی کوشش کی یعنی جب بھی امریکی راجپتی کی طرف سے کوئی بھی اسرائیل کی سپورٹ میں بیان دیا جاتا تو اس میں یہ دکھانے کی کوشش کی جاتی کہ ہم نہ تو حماس کو جیتنے دیں گے اور نہ ہی رشیہ کے ڈکٹیٹر مطلب کہ تانہ شاہ پتن کو جیتنے دیں گے اب ظاہر ہے ان تمام بیانوں سے رشیہ تو ناراض ہوگا ہی یہ ہوا کہ اب رشیہ نے بھی بلیکسی کے پورے ایریے میں اپنی ملٹری موومنٹ شروع کر دی رشیہ کی طرف سے اس کے جیٹس کو لگاتار پیٹرولنگ کا آرڈر دیا گیا ہے وہ بھی ایسے جیٹس کے جن کے اوپر ایسی ہائپرسونک مسائل لگی ہوئی ہیں جن کی رینج ایک ہزار کلومیٹر کے قریب ہے جو اسرائیل تک وار کرنے کے لیے کافی ثابت ہوں گی ایون رشیہ کے راجپتی پوتین کے جو ریسنٹلی چائنہ کے دورے پر گئے ہوئے تھے وہاں پر تو انہوں نے امریکہ کو دھمکی کے لیجے میں یہ تک کہہ ڈالا کہ کیونکہ اب امریکہ نے یوکرین کی طرح میڈلیسٹ میں بھی جنگ شروع کر دی ہے اور اس نے اپنے سمندری مطلب کے جنگی جہاز بھی بھیج دیئے ہیں تو اس کے جواب میں ہی میں نے بلیکسی میں یہ سب کچھ شروع کروایا ہے یعنی ایک طریقے سے پوتین کی طرف سے یہ امریکہ کو کھلی چنوٹی دی جا رہی تھی پوتین کا کہنا تھا کہ میڈلیسٹ کی یہ جو تصویر بدل رہی ہے ہم اس پر پوری طرح سے نظر بنائے ہوئے ہیں اور اب تو اس طرح کی بھی خبر آ چکی ہے کہ چائنہ کی طرف سے لگ بھگ چھے وارشپس کو میڈلیسٹ کی طرف روانہ کیا گیا ہے تاکہ میڈلیسٹ میں جو کچھ بھی چل رہا ہے اس پر گہری نظر بنائی جا سکے اتنا ہی نہیں جیسے جیسے یہ کانفرکٹ آگے بڑھے گا ویسے ویسے ان عرب دیشوں پر بھی پریشر بڑھتا جائے گا کہ جو ابھی تک کافی حد تک خاموش نظر آ رہے ہیں اور یہ پریشر ابھی بھی کافی حد تک بڑھتا ہوا نظر آ ہی رہا ہے یہ سارا پریشر اس دیش میں رہنے والے ان عام لوگوں کی طرف سے پڑھ رہا ہے کہ جو بڑے ہی بھاری بھر کم پروٹیسٹ کر رہے ہیں ظاہر ہے اگر یہ جنگ اور لمبی کھشتی ہے اور حالات اور بھی بگڑتے ہیں تو بھلے ہی وہ فلسطین کی مدد نہ کریں لیکن اسرائیل کے خلاف ان کے تیور سخت سے سخت ہوتے چلے جائیں گے عرب دیشوں کے علاوہ ترکی کے راشت پتی رجب تیب اردوگان بھی لمبے وقت تک اس جنگ میں صرف اپنے جملوں اور سپیچس سے کام نہیں چلا سکیں گے وہ اس لیے کیونکہ ترکی میں بھی جس لیول کے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ وہاں کی گورنمنٹ کے اوپر کتنا زیادہ پریشر دن با دن بڑھتا جا رہا ہے یاد رہے دوستو کہ ترکی میں یہ جو بڑے بڑے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں یہ دراصل وہی ووڈ بینک ہے جس کے بلبوتے پر رجب تیب اردوگان پچھلے دو دشکوں سے لگتار ترکی پر راج کرتے آ رہے ہیں تو کل ملا کر اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات تو کلیر ہو چکی ہے کہ یہ جنگ لمبی چلنے والی ہے ساتھی ساتھ یہ بات بھی کلیر ہو چکی ہے کہ جس طرح سے جنگ کے شروع میں نظر آ رہا تھا کہ آسانی کے ساتھ اسرائیل اور امریکہ مل کر غازہ میں بیٹے ہوئے ہماس کو ختم کر دیں گے تو ویسا بلکل بھی شاید نہیں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ وقت کے ساتھ اسرائیل اور امریکہ کا دشمن بھی طاقتور سے طاقتور ہوتا جا رہا ہے فیلحال دوستو آج کے اپنے ویڈیو کو ہم یہی پر ختم کرتے ہیں ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں اور اسی طرح کی نولوجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بلائیکن کو بھی ضرور پریس کریں